السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فون ورلز سپیشل ایڈیشن ہے آج میرے پاس ٹیکنو کا گیس کریں کونسا تو ٹیکنو کی یہ سپیشل کولیبریشن ہے ٹرانسفارمر ایڈیشن اور اسی لیے اس باکس کے بھی اوپر آپ کو یہاں پر لکھا ہوا نظر آرہا ہے ٹرانسفارمرز تو یہ ہے ٹیکنو کا ایکسکلیوزیو ورجن سپارٹ 30 پرو آپ کو پتہ ہے کہ سپارٹ کی ڈیوائسز آپ نے بہت زیادہ دفعہ دیکھی ہیں ٹیکنو کی لیکن اس طرح کا کوئی ڈیزائن آپ نے نہیں دیکھا گا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ ٹیکنو نے اپنے فینز کے لیے یہ ڈیزائن کیا ہے تو یہ ایک بولڈ اور آئیکونک کولیبریشن ہے اسی لیے ٹیکنو نے ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے جو کہ ٹیک انتوزیازٹ ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے یہ ڈیوائس ڈیزائن کی گئی ہے تو بھئی بہت ساری باتیں کرنی ہے اس کے باکس کے اوپر اتنی ساری ڈیٹیلز ہیں اگر آپ اس باکس پہ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو مینشن ہوا وہ نظر آ رہا ہے سپارک 30 پرو اور آپٹیمس پرائم بھی لکھا ہوا ہے ٹرانسفورمرز لکھا ہے بھئی یہ باکس ہی کچھ اس طرح کا ڈیزائن کیا گیا ہے آپ کو یہ باہ بتاؤں تو باکس اوپن کرنے کے لیے ہی مجھے پانچ منٹ لگے تو آپ اس انباکسنگ میں دیکھیں گے تو انباکسنگ سے پہلے میں آپ کو پرائز بتا دو پرائز اس کی بہت انٹرسٹنگ ہے ویسے جب میں نے اس دیواز کے بارے میں سن رہا تو میں نے سوچا کہ یہ ٹھیک ٹاک مہنگی دیواز ہوگی تیکنو کی آپ کو بتائیں کہ جو سپارک سیریز ہے تیکنو کی یہ ایک میڈ رینج کٹیگری میں آتے ہیں تو اسی لیے لوگ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پرائز بھی اس حساب سے دی جائے تو اس کی پرائز بھی بڑی ہی ڈیسنٹ رکھی گئی ہے اب کوٹن فاری ٹھیک 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 میلے گا اور یہinde ار 원 دو جس fam آپ کو سٹریو ساؤن ملتا ہے فائف تاؤزن امیج کی بیٹری ملتی ہے اور تیٹین میگا پکسل گلوئنگ سیلفی بھی دی گئی ہے اور اس پہ انفرارید ریمورٹ کنٹرول بھی ہے یہ کچھ ایکسرا فیچرز ہیں جو کہ اکثر بجٹ دیواز میں یا میڈر انچ کیٹیگری کی دیوازز میں نہیں ملتی ایک سو آٹھ میگا پکسل مین کیمرہ ہے اور بھائی چپسٹ تو ایسی ہے نہ کہ آپ اس میں ایسی ایسی گیمنگ کریں کہ آپ کو مزہ آجائے گا میڈی اڈیک کے لیے جی ہنڈرڈ کی چپسٹ ہے جو کہ ایک نیولی چپسٹ ہے اور یہ سپیشلی ہیوی ٹاسک کے لیے بھی کافی بہتر پرفارم کری ہے پچھلی کچھ دیوازز میں میں دیکھ رہی ہوں کہ میڈر انچ دیوازز میں میڈی اڈیک کی جی ہنڈرڈ آرہی ہے 4.5 جی فاس نیٹورک کے ساتھ ہے یہ دیواز اس کو کرتے ہیں اب ان باکس جی جناب تو باکس کچھ اس طرح اوپن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور مجھے نہیں سمجھا رہی تھی میں نے کہا یاللہ یہ باکس کس طرح اوپن ہوگا لیکن ہو گیا پھر گیم کچھ ایسی تھی کہ یہ مجھ سے اوپن نہ ہو پھر میں نے اسٹیکر کو ریمووو کیا کیونکہ یہ مجھے اتنا انٹرسٹنگ لگا مجھے نہیں دل کر رہا تھا کہ میں اس کو ڈیمیج کروں لیکن کرنا پڑا کیونکہ باکس بھی تو اوپن کرنا تھا اور اس کو ہم نے کچھ اس طرح اوپن کرنا ہے اور یہ تھوڑا سا سٹیکی زیادہ ہے بٹ یہ اس طرح اوپن ہو گئی سب سے ٹاپ پہ ہے فون اور اس کے اوپر سٹیکر ہے جو اس پہ آلیڈی جو ڈیٹیلز میں آپ سے شیئر کی وہ موجود ہے تو باکس کی اندر اور کیا ہے جی جناب یہاں پر ہمیں اس باکس کی اندر مل جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ٹیکنو ہمیشہ تھرٹین منز کی وارنٹی دیتا ہے جو کہ ایک بہت اچھا اوپشن ہے یعنی کہ سال کی نہیں آپ کو تیرہ مہینے کی وارنٹی دی گئی ہے اور یہ ہے اس کا بیک کور کیس جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور آپ نے اس طرح کا ڈیزائن یا کور کبھی دیکھا ہے کسی سمارٹ پون کا نہیں تو یہ جی دیکھ لیں اوکے جناب تو ہمارے پاس ہے اس کا چارجر جو کہ ہے تیٹی تری وارٹ کا فاس چارجر یہ ہے اور ٹائپ سی چارجنگ کے تو یہ میرا پارٹ ہو گیا ہے دن اب میں نے اس کو کرنا ہے سائٹ پہ تو اس کو ہم کرتے ہیں ریمووی شیٹ کو یہ ہے کچھ ڈیزائن اور کلرز دیکھیں بھائی بھرمار کر دی ہے کلرز کی ٹیکنو نے اب کی بار سپارک تھرٹی پرو میں کیونکہ یہ ایک ٹرانسفورمر ایڈیشن ہے اسی طرح یہ ایک کمپلیٹ نیو لک کے ساتھ نیو ڈیزائن کے ساتھ یہ ٹیکنو سپارک تھرٹی پرو آپ کو ملا ہے ٹیکنو سپارک کی برینڈنگ ہے ٹرانسفورمر کی برینڈنگ ہے کیونکہ کلیبریشن ہوئی ہے تو یہاں پر منشن کرنا ضروری تھا اور ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ ہیں ایک سو آرٹھ میگا پکسل الٹرا سنسنگ کیمرہ ہے یہاں پر منشن ہوئی ہے فلیش لائٹ بھی دی گئی ہے اور یہ کچھ ٹیکچر نہیں ہے اس کے اوپر اگر آپ اس کے ڈیزائن کو دیکھیں تو یہاں پر یہ جو لائنز آپ کو ملے رہی ہیں یا جو پارڈیشن ہوئی ہے بیسیکلی یہ فریم کے اوپر ہی آپ کو نظر آرہا ہے یہ اس طرح کچھ ٹیکچر نہیں ہے آپ اس کو لگائیں گے ہاتھ ایسے تو یہ بلکل پلین ڈیوائز ہے کلرز میں آپ کو ریڈ بلو اور کچھ گری سٹون کا کلر مل رہا ہے ٹرانسفورمرز کا یہاں پر لوگو بھی بینا ہوا نظر آرہا ہے جو کہ باکس پہ بھی آپ نے دیکھا ہے اور کیمرہ موڈیول میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک رینگ سا ایک سپریشن کی گئی ہے لیکن لنسز پہ بھی ڈیفرنٹ آپ کو کلرز مل رہے ہیں ایک آپ کو بلو مل رہا ہے ایک آپ کو ریڈ مل رہا ہے جو کہ مجھے ایک ڈیفرنٹ اور ایک یونیک چیز لگی فریم آپ کو میٹالک مل رہے ہے سائی مانٹر فرنجر پرنٹ مل رہا ہے اور وولیوم راکرز بھی ملتے ہیں باٹم بھی سپیکر ٹائپ سی پورٹ آڈیو جیک بائی دوئے یہ سٹیرو سپیکرز بھی ہے یعنی کہ اس کا ساؤنڈ بھی آؤٹ کلاس ہے تو بھئی آپ کو ویرینٹ تو میں نے بتایا ہے نہیں جو کہ بہت ہی امپورٹننٹ ہے جو کیسے میں بھول گئی 8GB RAM 128GB انٹرانل سٹوریج کے ساتھ ہے تو 46 سالن کی پرائیس رنج میں آپ کو RAM اور سٹوریج کا کامبینیشن بھی کافی مجھے پیتر لگا تو اگر میں اس کی بیلد کو دیکھوں تو ایک ڈیوریبل ڈیوائز بنانے کی کوشش کی گئی ہے مطلب اگر آپ اس فون کو رف ان ٹف بھی یوز کریں گے تو یہ فون جو ہے وہ بضبوط بنایا گیا ہے بلٹ اس کی سٹرونگ ہے ایسا نہیں ہے کہ بڑا نازک سا ڈیلیکیٹ سا فون ہے تو ایک اچھی بلٹ کے ساتھ یہ فون ہے کیونکہ ڈیلی یوز کی استعمال سے ایک لاؤنگ لاسٹنگ پرفارمنس کے ساتھ ساتھ ڈیوریبلیٹی بھی بہت میٹر کرتی ہے تو ٹیکنو نے اس ڈیوائز کو کافی ڈیوریبل بنایا ہے اور بہت ہی ایزیلی آپ ہول کر سکتے ہیں ہاتھ پہ پکڑ سکتے ہیں بھاری نہیں ہے یہ ڈیوائز اگر آپ بہت دیر تک گیمنگ بھی کرتے ہیں کیونکہ میں نے اس ویڈیو میں گیمنگ بھی دکھانی ہے آپ کو جو کہ آپ دیکھیں گے بہت انٹرسٹنگ ہے بڑی سمودھ گیمنگ ہوئی ہے اور اگر آپ بہت زیادہ لاؤنگ کالز کرتے ہیں فار ایزیمپل آپ ہاتھ میں رکھیں اور آپ ہینڈس پری ڈیوز نہیں کرتے تو بھی یہ ڈیوائز جو ہے یہ ایک ایسا ڈیزائن دیا گیا ہے کہ سٹینڈر سائز کا ہے بہت طال اور وائیڈ نہیں ہے کہ آپ اس کو ہول نہ کر پائیں اوکے جناب تو یہ تو اس کے ڈیزائن کے اوپر بات تھی ڈیسپلے اس کا مجھے انٹرسٹنگ لگا کیونکہ اس پرائس کٹیگری میں اور ٹیکنو نے کوشش اچھی کی ہے کہ سپارک سیریز میں ایک پریمیم چیز ہمیں دے سکے وان ٹوٹی ہرز کا آئے کیئر ایک ایمل لے ڈسپلے ہے مطلب سٹننگ سموڈ ڈسپلے آپ کی آنکھوں کو متاسع نہیں کرے گا پورفیکٹ فور گیمرز مووی لورز اور اگر آپ پورا دن اپنے فون کے ساتھ رہتے ہیں سکرین آن کرنی پڑتی ہے ملٹی ٹاسکنگ سوشل میڈیا کی جتنی بھی اپلیکیشن آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں اور آپ نے یوز کرنی ہوتی ہیں تو اسے سکرین کو ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آپ کی آنکھیں بھی ڈیمیج نہ ہو اور آپ کو ایک سموڈ پرفارمنس مل سکے تو جہاں تک میں نے اس کی جو چیزیں میں نے نوٹ کیے ہمیں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو ملٹی ٹاسکنگ مجھے بہت سموڈ لگا اور بہت ہی بٹری سا مجھ اس کا ڈسپلے لگا وان ٹوٹی ہرز کا ریفرش ریٹ کے آپ سٹرچ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیٹری بہت زیادہ ڈرین نہ ہو تو آپ وان ٹوٹی ہرز پر بلکل نہ رکھیں آپ اس کو سٹینڈرڈ پر رکھ سکتے ہیں تو آپ کی بیٹری جو ہے وہ بچی رہ گی ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں آئیکنز دیئے گئے ہیں مزیدار اتنی زبردہ سے یوزر فرنڈلی ہے اس کا یہ او ایس اور بڑے اچھے تیمز بھی ہیں اور یہ جو آئیکنز دیئے ہیں میں نے آپ سے کہا نا ایک ٹرانسفورمیشن کی گئی ہے اور دل خوش ہو گیا ہے اتنی یوزر فرنڈلی ہے ڈوائس ہے اے آئی پاورڈ اپلیکیشنز ہیں بھائیس میں کیا بات ہے یعنی کہ اگر آپ سارا دن ایکٹیویٹی کر رہے ہیں کیونکہ اے آئی ڈرائیویڈ انہینسمنٹس ہیں تو آپ کی جو یوزیج ہے نا اس کو بوشت دے گا یہ جو بھی آپ کی کریٹیویٹی ہے اور تاسک کر رہے ہیں تو وہ اس کو بوشت دے گا تو آپ اے آئی کا مزہ بھی لے سکتے ہیں تو ڈسپلی پہ اگر آپ کوئی مووی بغیرہ دیکھ رہے ہیں یا اگر آپ کوئی بھی چیز سرچ کر رہے ہیں یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں مجھے کلرز بھی بہت اچھے لگے کنٹراسٹ اچھا لگا اور اس میں جو بھی ویڈیوز میں نے دیکھے ویڈیوز میں نے کافی انجھوئے کہ اس کے جو بیزلز ہیں وہ بھی ایوریج ہے بلکل ٹاپ پہ باٹم پہ سائٹس پہ بلکل ایکوئل ہے بیلنس ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بیزلز سی وجہ سے آپ کو ڈسٹریکشن ہو پرفارمنس بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کسی بھی اسپیشلی میڈ رنج ڈیوائز کی تو میڈیوٹیک ہیلیو جی ہنڈرڈ جو اس پہ چپسٹ دیا گیا ہے میں آپ کو اپنا ایکسپیرنس بتاؤں گی جو کہ میں نے اس کو جتنا یوز کیا ہے کیونکہ ٹائم میرے پاس اتنا نہیں تھا میں نے ایک دن میں کوشش کی کہ میں اس ڈیوائز کو اتنا استعمال کر سکوں کہ میں آپ کو اپنا ایکسپیرنس بتا سکوں اگر آپ فوری سکھ تازن پرائس رینج میں یہ فون خریدنا بھی چاہ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے پرفارمنس کیسی ہے تو گیمک میں نے جو کی سی اوڈی میں نے اس پہ کھیلیا آپ کو پتا ہے کہ اچھی خاصی ہیوی گیم ہے وہ انسٹال ہونے میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے اس کو انسٹال بھی بہت جلدی ہوئی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا وائ فائی کنیکشن ہے کتنا ہے سپیڈ کتنی ہے لیکن بہت اچھے سے انسٹال ہو گئی اور اچھی سمودھ گیمگ میں نے اس میں کی میں نے ویجوالز بہت انجوئی کیے اور اس میں کسی بھی طرح کا مجھے لیگ نہیں ملا گیمگ میں ہے مطلب جتنی میں نے گیمگ کی ہے اس کو میں نے انجوئی کیا ہے ایک ہیوی گیم ہے اپ اپن کر رہی ہوں میں کسی بھی طرح کی کوئی اکٹیویٹی کر رہی ہوں تو فون میں جتنا میں نے یوز کیا ہے اس کے ساپ سے یہ مجھے ایک سمودھ پرفارمنس اس نے دی تو بیسیکلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں تو پانچ سال تک یہ گیرنٹی دیتا ہے کہ آپ کو لیک فری ایکسپیڈنس بھی لے گا اور ایک فاسٹس چپسٹ ہے اس وقت مارکٹ میں اس پرائس رنج میں تو پانچ سال کے جو آپ کو ایک گیرنٹی دی گئی ہے کہ آپ اس کو یوز کریں یعنی کہ دل کھول کے یوز کریں ہیوی یوز کریں اس کو تو لیگ فری گیرنٹی اور میں ہمیں لیگ فری گیرنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا کیونکہ اس کی تو کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ آپ کی دیوائس لائگ ہوگی نہیں مطلب یہ کہنے کا یہ جو چپسٹ ہے یہ اتنی زیادہ فاسٹ ہے سٹرونگ ہے کہ آپ کی دیوائس میں کسی بھی طرح آپ کو لیگ نہیں ملے گا کرتے ہیں تو براوزنگ کرتے ہیں تو without any interruptions آپ کی براوزنگ بھی بہت اچھے سے ہوگی جیسے کہ میں نے کوئی چیز براوز کی میں نے گیم انسٹال کی میں نے آپ سے کہا کہ بڑی اچھے سے اس نے تیزی سے انسٹال کیا یا آپ کو سٹریم کر رہے ہیں لائف سٹریم میں آپ کا پتہ ہے لائگ ہوتی ہے تو 4.5 جی جو کنیکٹیوی دی گئی ہے اس میں آپ کو کسی بھی طرح کا سٹریمیگ میں لائف سٹریمیگ جیسا ہے فیس بک پہ جا رہے ہیں یوٹیوب پہ جا رہے ہیں یا کوئی اور چیز سٹریم کر رہے ہیں تو وہ آپ کو ایک سموتھ اور ایک without any interaction distraction آپ کو ایکسپیئرنس ملے گا انفرارید ریموٹ کنٹرول کے ساتھ ہے یہ ڈوائس بڑے فائدے ہیں اس کے یعنی کہ آپ اپنی ہوم ڈوائسز کنٹرول کر سکتے ہیں ڈریکٹ اپنے سمارٹ فون سے اور بس آپ کے پاکٹ میں ہیں آپ اس کو نکالیں اور جتنی بھی گھر میں ہیں آپ اس سے کنٹرول کریں تو ہے نا ایک زبردست ریموٹ آپ کے پاس ایک اور چیز میں جس کی بڑی پسند ہے سوپر وای فائی اب وای فائ تو سب کے پاس ہے اور وای فائی اگر آپ کے گھر میں لگا ہے تو ظاہر ہے آپ ڈوائس کنیک کریں گے تو وہ تیزی سے لیکن اس میں جو تیزی سے آپ کی کوئی بھی ایکٹیوٹیوں کی تاسک ہوگا لیکن جو سوپر وای فائی ہے اس کا مطلب ہی ہے کہ مزید ریلائیول کنیکٹیوٹی رہا ہے تو سوپر وای فائی پہ اگر آپ کنیکٹ کریں گے تو زیادہ ریلائیول کنیکشن آپ کو اس پہ دیا گیا ہے آر جی بھی ریم ہے اور ایک سوٹھائیس جی بھی انٹرول سورج ہے لیکن آر جی بھی آپ اور بھی اپنی ریم کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں فائدہ کیا ہوتا ہے زیادہ ریم کا زیادہ فوٹو جس میں آج سکتی آپ کے پاس زیادہ ایپس آپ انسٹال کر سکتے ہیں زیادہ ویڈیوز آپ اس پہ انسٹال کر سکتے ہیں سیف کر سکتے ہیں اور اپنی میموری کو مزید ایکسپائنڈ بھی کر سکتے ہیں تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ زیادہ ریم پہ بڑے فائدہ ہیں بیکگروم میں بہت زیادہ ایپس آپ کی اگر چل رہی ہیں اور آپ ملٹی تاسکنگ بہت کرتے ہیں ڈیفرنٹ ایپس بہت آپ کا کام ہے سوٹھ کرتے ہیں تو یہ آرام سے ہی زیادہ ریمز ہوتی ہے یہ آپ کا فون جو ہے وہ اتنا لوڈ اٹھا سکتا ہے جتنی آپ کی ایکٹیویٹی ہے تو زیادہ ایپس بھی کبھی کبھار فون لیگ ہونے شروع ہو جاتا ہے تو اس میں آپ جتنی چاہے فوٹوز جمع کریں ویڈیوز جمع کریں اور جتنی چاہے ایپس انسٹال کریں ایک سوارٹ میکا پکسل کا مین کیمرہ ہے میں حیران اور پریشان ہو گئی تھی جب میں نے اس کے کیمرہ کو یوز کیا ہے کیونکہ سیریسلی یہ بہت امپروف ہے سپارٹ کی جو سیریز ہے اس کے اس کے لئے بھی بیسٹ ہو یعنی کہ سب کو جس میں بیسٹ ہو اس کا جو کیمرہ ہے ایک تو اس میں آپ کو AIGC موڈ ملتا ہے آپ کو بتا ہے کہ ایک اچھا فیچر ہے یوز کر سکتے ہیں آپ جو کے بڑا ہی انٹرٹیننگ پرپس کے لئے بہت اچھا ہے اور اے آئی کیم ہے پورٹریٹ ہے مجھے اس کے ڈیزرٹ اچھے لگے ایک اچھی ڈیٹیلنگ اس نے مجھے دی پروفریشنل گریٹ فوڈوز چاہتے ہیں اور ڈیٹیلی اور کلیریٹی چاہتے ہیں تو بلکل آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایزا ولوگر اگر آپ کرتے ہیں اس کو یوز اور اگر آپ کوئی انفلینسر ہیں اور آپ کوئی فون چاہیے جس میں کیمرہ بھی اچھا ہوتا ہو یہ واقعی اچھا پرفارمنس نے دی ترٹین میگا پکسل گلوئنگ سیلپی ہے گلوئنگ سیلپی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پکچرز میں ایک گلو آپ کو دیکھے گا اور گلو میں ابھی ہی دیکھ رہی ہوں پیچرز بلکل چینج کر دیتا ہے آنکھوں کچھ اور لپس کچھ اور فیس کچھ اور تو اس نے بلکل ایز اس جیسی میں ہوں ویسی پکچر دی ہے سوپر نائٹ کو اپشن بھی ہے ویڈیو میں آپ کو ٹین ایٹی پی ترٹی اپی ایس فریم نیٹ ملتا ہے ٹوکے تک اپشن ہے ویڈیو کے ساتھ سے بھی مجھے اوکیس لے گا کیونکہ اس میں سٹیبلیٹی بھی ہے تو سٹیبل ویڈیو ایسے ہی بہت زیادہ بہت بہتر لگا تو بیٹری اگر میں ڈسکس کروں آپ سے تو بیٹری بھی ایک ایسے سمارپ فون میں جس میں ایک ہائنڈ ڈسپلے دیا گیا ہو اور پاورفل چپسٹ دی گئی ہو فائیف تاؤن امیچ کی اس میں بیٹری ہے بیٹری کا مطلب یہ ہے زیادہ بیٹری کا کہ فون زیادہ دیر آپ کا چلے 33 وارپ فاس چارج کے ساتھ تو یہاں پر آپ کو ایک لائف بیٹری دی گئی ہے فاس چارج دیا گیا ہے تو آپ کی جو فریقونٹ چارجنگ ہوتی ہے اس سے آپ بچے رہیں گے زیادہ بیٹری کا مطلب یہ ہے اس فون کی جو پرفارمنس ہے وہ مجھے اس لیے بھی اچھی لگی کیونکہ میں نے اس فون کو استعمال کیا اور اس کی بیٹری جو ہے اس کی بیٹری میں نے ہنرد پرسینٹ کی تھی تو پورا دن یوز کرنے کے بعد 55% ابھی بھی اس کے اندر ہے تو مطلب بیٹری نے کافی زیادہ ساتھ دیا تو ٹیکنو سپارک 30 پرو کے بارے میں آپ لوگ کا کیا خیال ہے ایک اچھی پرائس میں اچھا پیکج دیا گیا ہے اچھا کامبینیشن ہے آپ بتائیں گے مجھے اپنی رائے اس فون کے بارے میں اور جانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ہمیشہ کی طرح چینل سبسکرائب کریں اور اسی طرح اپریشیئٹ کریں تینکس فور وچنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی